اسلام علیکم افسار عالم لائف کے ساتھ میں ہوں عروض چیمہ آج اسلامباد ہائی کورڈ نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے کہ عمران ہاں کی رہائی منظور کر لی ہے اس پہ ہم سر سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سر علیکم اسلام عروض چیمہ تو آپ کو سب سے پہلے بہت مبارک بات ہو کہ آپ نے آج آغاز کیا اپنا ایک ہوسٹ کے طور پر اور سما ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے بہت بڑا ہے آپ کے لیے یہ مبارک ثابت ہو اور آئندہ آپ کے لیے زندگی کے ترقی کے راستے بھی کھولے تو یہ جو آپ نے سوال کیا رہے ہیں یہ سوال بڑا اہم ہے سوال بھی اہم ہے اور فیصلہ بھی بہت اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عدالت میں ایک بات ہوئی جو ایف آئی کے پروسیکیوٹر تھے ظلفکار عباس نکوی شاید ان کا نام ہے انہوں نے بڑی اہم بات کہ انہوں نے کہا آپ جو بھی فیصلہ دیں میاں گل حسن اور انگزیب جج ہیں اسلامت ہائی کورٹ کے سینر جج ہیں اور انہوں نے کہا آپ جو بھی کہیں میڈیا میں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ امران خان کی رہائی کا فیصلہ ہونا ہے تو اس پہ جائش صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے کہا جی کہ میڈیا تو کہتا ہی رہتا ہے وہ مجھے بیمار بھی کر دیتے ہیں مجھے کہتے ہیں میں غیر حاضر ہو گیا ہوں عدالت سے تو ان کی میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں آپ جو میرٹ آف دی کیس ہے اس پہ بات کریں تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا میں جو باتیں آ رہی تھی میڈیا میں یہ باتیں پی ٹی اے کے کچھ ہلکوں کی طرف سے آ رہی تھی کہ آئی سی سے آج خان صاحب کی زمانت کا فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ہے توشہ خانہ ٹو جس پہ حکومت اور ایف آئی اے بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ بہت مضبوط کیس ہے اور اس میں شاید شاید خان صاحب کو زمانت نہ ملے لیکن ایک اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو زمانت انہوں نے دی ہے اس سے خان صاحب مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں اور اگر آپ اس کو چوبیس نومبر کے حوالے سے دیکھیں چوبیس نومبر کو جو فائنل کال دی ہے جس میں پشاور میں بشا بی 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 بیٹھی ہیں وہ تیاری کر رہی ہیں اور کل ان کی تقریر پہ بھی ہم نے بات کی تو اس میں یہ تھا کہ جو تیاریاں ہیں وہ بہت دور شور سے جاری ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چلتے ہیں رہے ہیں حکومت کے ساتھ اب مذاکرات میں جو مین پلئر ہیں وہ بشا بی بی ہیں اور ان کے آگے جو پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں دونوں طرف وہ علی مین گنڈا پور ہیں اور بیرسٹر گوھر پارٹی کی طرف سے پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک نمائندے ہیں تو کنگ پین یا لنچ پین جو ہے اس میں وہ علی مین گنڈا پور ہیں وہ آپ نے دیکھا آج دو دفعہ خان صاحب سے ملے کل بھی ملے پھر وہ کہیں اور بھی جا رہے ہیں کہیں اور بھی مل رہے ہیں تو خان صاحب نے جو کہا تھا خان صاحب کے ایک مطالبہ تو پورا ہو گیا نا انہوں نے کہا تھا کہ جو جن کے باس اصل طاقت ہے وہ مجھ سے بات کریں گے تو کروں گا تو وہ ہو رہی ہے لیکن اس کے ساتھ حکومت کے دو نمائندے بھی بیچ میں شامل ہیں جن سے علی مین گنڈا پور اور بیرسٹر گوھر کی بھی ملاقات ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق اور اسد کیسر جو ہے سابق سپیکر قوم اسمبلی ہیں وہ بھی موجودہ سپیکر قوم اسمبلی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے یہ ذرائع نے کہا ہے اس کو ڈبل کنفرم نہیں میں کر سکا اس لئے میں شاید کچھ بتا نہ سکوں کہ اس میں اصل اصل بات کیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے نا اس میں خانس ہائی کورٹ نے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط کیا ہے ان مذاکرات میں جو خان صاحب اور دوسری طرف دوسری طرف حکومت ہے یا ہینڈلرز ہیں چلے جو بھی ہیں ہم اس پہ نہیں زیادہ بات کو پھیلاتے جو بھی ہیں جن سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں خان صاحب جو ہیں ان کا ہاتھ مضبوط ہوا ہے اور اگر چوبیس نومبر کا جو احتجاج ہے جو دھرنا ہے آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں فائنل کال ہے اور سترہ لاکھ لوگوں کو لے کے آنا اسلام آیا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ڈاما ڈول ہے تو سر آہ عدالت کس فیصلے سے کیا عمران ہاں کی رہائی ممکن ہے نہیں دیکھیں رہائی ممکن نہیں ہے فوری طور پہ یہ میں آپ کو بغیر کسی کیروسٹری کیریٹ کیے بتا دیتا ہوں کیونکہ تقریباً ایک درجن سے زیادہ کیسز ہیں خان صاحب پہ ایسے جو نو مائی کے حوالے سے ہیں اور اسلامبال کے مختلف تحانوں میں ایف آئی آرز ان کے خلاف کٹی ہوئی ہیں تو وہ کسی نے کسی میں ان کو گرفتار کر لیں گے دوبارہ فوری رہائی ممکن نہیں ہے اور یہ ابھی معاملہ چلیں گے ایک دو مہینے تک اور بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات تو کرنے ہیں دونوں سائٹ چاہے کوئی جیتے یا کوئی ہارے مذاکرات سے بات پہنچ رہی خان صاحب کو اگر سزا ہو بھی گئی تو پھر بھی اگر ان کی رہائی ہوئی تو مذاکرات سے ہونی ہے اگر سزا نہ ہوئی انہیں کسی بھی کیس میں رہائی تب بھی مذاکرات کے ذریعے ہونی ہے یہ ہماری ہماری تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی اور میں اس کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا بہت اچھا ہو رہا لیکن ہونا ایسا ہی ہے کیونکہ دونوں اطراف کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں کمی ہے ان کے موقف میں ان کی جو قانونی پوزیشن ہے اس میں اب جیسے میں نے آپ کو مذاکرات کی بات کیا کہ اسلامت ہائی کورٹ کے فیصلے سے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط ہوا ہے ان کی نیگوسیشن پاور جو ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ یہ جو چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ چوبیس نومبر کا جو فائنل کال ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے اور اس کا فیصلہ کل ہو جانا ہے خان صاحب نے یہ بات آج کہی بھی ہے کہ کل اس کا فیصلہ ہوگا اور اس پہ دونوں اطراف چاہتی بھی یہی ہے کیونکہ پچیس تاریخ کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پاکستان ان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں پہ معاہدے ہونے ہیں اور پھر یہ کہ خان صاحب کی جو ٹیم باہر ہے ان کو بھی پتا ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے مکمل اور ہم اتنے لوگوں کو نہیں لاسکیں گے جو ایک امپریسیو شو ہو سکے اور ورکرز مایوس ہیں ووٹرز مایوس ہیں جو پی ٹی آئی کے لیے بار بار نکلتے ہیں وہ مایوس ہیں تو پیسہ لگتا ہے بہت سارا آج پیسہ خیر ایک نیا الزامہ آ گیا ہے کہ کے پی حکومت کا جو پیسہ ہے وہ ان مزاروں پہ لگایا جا رہا ہے بجائے تعلیم اور صحت کا مایار بلند کرنے کے یا لوگوں کی حالت بدلنے کے وہ ان مزاروں پہ لگایا جا رہا ہے تو یہ یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا تو ہو سکتا ہے کہ یہ چوبیس نومبر کو یہ سب کچھ نہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد کی جو ہے انتظامیاں اس نے کنٹینرز لگانا شروع کر دی ہیں مختلف جگہوں پہ سڑکے بند ہونا شروع ہو گئی آج سی جمراز سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اگلے کچھ چار پائن دن میرا خیال آکے مشکلی چلیں گے اسلامباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے اس میں آپ کا سوال ہے کوئی پوچھیں جی سار ابھی تو نو مئی کا جو فیصلہ ہے اس کا کیا بنیں گا دیکھیں نو مئی کا تو ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے نا وہ تو کیس چلا ہی نہیں ہے ابھی سب سے اہم کیس جو ہے نا وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا ہے اس میں دیکھا آج تیسری دفعہ بشرا بی بی کو بلایا گیا اور انہوں نے تیسری دفعہ التوا کی درخواست کی ہے جو کہ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن ساتھ اب پروسیکوشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہاں وہ خطاب فرما رہی ہیں سیاسی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں حصہ لے رہی ہیں لیکن یہاں آنے پہ ان کی طبیعت خراب ہے تو ان عدالت نے انہیں میرا خیال ہے دو دن کا اور وقت دی ہے یہ بائیس کو شاید بلایا ہے بائیس تاریخ کے دن ہے آج بیس سب پرسو ہیں بائیس فرائیڈے کو انہیں پھر بلایا ہے تو دیکھتے ہیں فرائیڈے کو وہ کیا کرتی ہیں تو وہ وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے نا وہ بہت اہم کیس ہے جو پروسیکوشن کے مطابق کیونکہ وہ تو پروسیکوشن یا حکومت یا اسٹیبلشپینٹ وہ تو مسلسل ہر کیس کو یہ کہتی ہے کہ بہت اہم ہے اور پکا ہے خان صاحب کی اس پر کنوکشن ہو جانی ہے لیکن وہ کنوکشن ابھی تک تو نہیں کوئی اسی طرح ہوئی ہوئی بھی ہے تو زمانتیں مل گئی ہیں تو وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے نا خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ باہر آ جائیں اس کے فیصلے سے پہلے کیونکہ اگر فیصلہ اس کا نہیں آتا اور اگر اس کا فیصلہ تو خان صاحب کو فائدہ ہوگا اگر اس کا فیصلہ آ گیا تو خان صاحب کو جو انٹرنیشنل کیمپین انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے وہ افیکٹ ہوگا